السلام علیکم ناظرین ریڈیا لیکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد سوہل اور اس وقت میں موجود ہوں مقبول بٹ شہید چوک میں پچھلے چار روز سے شدید بارش کے باعث غریب مضبط دور اور دیاری دار طبقہ جو ہے وہ شدید پرشانی سے لاحق ہے میں مقبول بٹ شہید چوک میں کسی کام کے سلسلے میں آیا تھا تو یہاں پہ یہ چھوٹا سا ننہ سا پیارا سا بچہ جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ انڈے فروخت کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں یہ بالٹی ہے اور اس بالٹی میں جو انڈے ہیں پتہ نہیں وہ کتنے ہیں میں اسے خود جاننے کی کوشش کروں گا السلام علیکم بیٹا بیٹا آپ کا نام کیا ہے بیٹا مہابیہ بھی امیر مہابیہ نام ہے اببو کا کیا نام ہے آپ کے جمیل وہ کیا کرتے ہیں بیٹا کچھ بھی نہیں کرنے تتو ساں انڈے کے بے کے کتنے انڈے تتو ساں نے بالٹی بھی چیز میں لیا ہے مؤدایوں نے ب broken دونے کیسے بڑے ڈالائی ڈالائے ترین ڈی ڈے ڈالائے 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 چھے سونے سارے بننے ہیں چھے سونے اگر فروخو تو جان تے تو ساں ہوں نے چوکیا کرنے ہوگی تریہ سور پیاتسوں کی بچھی جانا تے ایک کتنا عرصے تو سوائے انڈے بیچنے ہو پہے اسے سوائے انڈے بیچنے ہو تے سکول پرنے ہو کڑی کلاس دوسری دوسری کلاس بنے ہو نو دو ہے شابا تو کوئی اچھی جی پولیں مز دینے ہو چھے ساں کا میں کوئی نہیں کہا کیا شنط سوائی جوش سوائی شنط سوائی شنط سوائی کسی نائی یو رو اچھوٹی یا می کو نہیں بتا کھر کو نہیں بتا تاہی مکابی تڈیال نے رینے آرہو یا کتاہ نے ہو تو ساں اتاہ پہلے در رینے خود در رینے سو کیا نہیں بتا رینے کوئی نہیں بتا تاہ کتنے پہنے پر آبران تو ساں میں ایک پر آتے ترہ پہنے ترہ پہنے اببو مزدوری کرنے نہیں وہ کار کیا آنے بیمار ہے بیگر نے مزدوری تاہی پھر کسی رہا رہا ہونا کرنا جی صحیح کال کرو نا کسی رہا ہونا کرنا کو نہیں بتا پھر صدا نے ہو تاہی پھر سارے انڈیت سونے میں چاہی گنا تاہی پھر اگر سارے انڈیت سونے میں چاہی گنا تاہی پھر پھر کسیر پھر فیٹ سونے میں نے کار لے جا سو نا صاحب آرے فٹ میں نے کار لے جا سو نا کٹے میں نے کار لے جاسو اے مکی دس ہو بھائی ار روز شام علیشنے ہو تو مڑی واپس کرے لے جانے ہو کار کڑے علیشنے ہو شامی پنج بجی اچھنے تھا کہتا ہے بارہ بجی کتا ہے اس لیے واپس جانے ہو اچھا اچھا یہ دیکھیں ناظرین یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ شام کو پانچ بجے بزار میں آتا ہے اور اس کے بعد یہ بچہ رہا یہاں پر انڈے فلوکت کرتا ہے ٹوٹل انڈے جو ہیں وہ چھے سو روپے کے یہ لاتا ہے بیس انڈے ہوتے ہیں جو تین سو روپے کے بنتے ہیں اگر چھے سو کے مکمل فراخوت ہو جائیں تو اس بچائرے کو تین سو روپے بچ جاتے ہیں ایسے بے شمار بچے میں نے روڈو پہ دیکھیں جو اپنا اپنا اور اپنے گھر والو کا پیٹ بڑھنے کے لیے انڈے بیجتے ہیں اور سخت سردی میں یہ بچے جو ہیں میں نے اکثر روڈو پہ دیکھیں تو تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں سے یہ جو ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں یہ خرید دیا کریں یہ بچائرے مسئیبت زیادہ بچے ہیں یہ دیکھیں اس بچے کی آپ لکس دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اور کتنا پیارا بچا ہے یہ یہ اس وقت میں مقبول بار شہی چوک میں تھا تو میری سے بات ہوئی ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبکرائب کریں اور دیگر دوستوں کو بھی اس کا لنک بیجیں بہت شکریہ تھنکیو اخدا حافظ